سعودی عرب میں پھسے ہوئے پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر سعودی ایوییشن نے 18 مارچ تک پی آئی اے کو جدہ اور مدینہ کے لیے پروازوں کی خصوصی اجازت دی دی سعودی عرب نے دنیا بھر کے لیے پروازیں بھی آپ سے دو ہفتے کے لیے موصل کرتی ہیں سعودی ایوییشن نے پی آئی اے کو جدہ اور مدینہ کے لیے 18 مارچ تک خصوصی اجازت دی ہے جس کے بعد پاکستان سے خالی جہاز جدہ اور مدینہ لینڈ کر سکیں گے عمرہ زائرین کو واپس لائے جائے گا زائرین کی واپسی کا سلسلہ آئندہ تین روز تک جاری رہے گا سعودی حکومت نے کمیشل پروازیں دو ہفتوں کے لیے منسوق کر دی ہیں بیرون ملک سے کوئی پرواز سعودی عرب نہیں آئے گی سعودی حکومت نے اقامہ اور ویزا ہولڈرز کو واپسی کے لیے بہتر گھنٹے کا ٹائم دیا تھا جو گزشتہ روز ختم ہو گیا قومی ائرلائن سمیت ملکی اور غیر ملکی ائرلائنز کی جانب سے 150 پروازیں آپریٹ ہوئیں ملکی پروازوں سے 45 ہزار مسافروں کو سعودی عرب لے جایا اور واپس لائے گیا فلائٹ کی بندش سے پاکستان سے 30 ہزار سے زائد مسافر سعودی عرب نہ جا سکے پی آئی اے کے ساڑھے پانچ ہزار مسافر سعودی عرب واپس جانے سے رہ گئے کرونا وائرس کے صدباب کے لیے سیول ایویشن آتھارٹی نے ملکی اور غیر ملکی ائرلائنز کے لیے نئی ہدایات جاری کر دی ہیں کہ تمام ائرلائنز مسافروں کو پہلے جراسیم کوش سپری اور دھوئے کا استعمال کریں موسیقی